اور جانتے ہیں کہ ملتان میں اس سلسلے میں جو کامشے کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک رنگ لاتھی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں مکرم خانہ ورسط موجود ہیں تفصیلات ہم ان سے جان لیتے ہیں جی مکرم آگاہ کیجئے گا جی بالکل اگر بات کی جائے پولیو مہم کے سلسلے میں تو پورے پاکستان کی طرح ملتان میں بھی دس دسمبر سے پندرہ دسمبر تک کے لیے جو ہے پولیو مہم کا جو ہے آغاز کر دیا گیا اور اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ملتان میں جو ہے مختلف علاقوں میں صبح کے ٹائم سے ہی جو ہے پولیو ٹینز جو ہے وہ موف کرتی ہیں اور گھر گھر یہ جا کر جو ہے بچوں کو ڈروف پلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف مالز میں ہاسپٹلز میں اور دیگر علاقوں میں جو ہے یہ ٹیمیں موف کر رہی ہیں اور ایک خاص عمر کے بچوں کو جو ہے یہ پولیو کے قطرے پلاے جا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیو کی وجہ سے یہ جو امراض پھیل رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں اس پہ جو ہے کافیت تک جو ہے کنٹرول کیا جائے اس وقت بھی جو میں ایک علاقے میں موجود ہوں اور اگر میرے کیمرمن دکھا سکے کہ یہاں پر بھی ایک ٹیم موجود ہیں اور چھوٹے سے بچے کو یہ دروف پلا رہی ہیں اور اس سلسل میں اگر آپ کو میں مزید بتاتا چاہوں کہ تقریباً دس سے زائد جو ایسی بھی خواتین ہیں جو کہ موٹر بائک پر جو ہے وہ موف کرتی ہیں مختلف علاقوں میں اور تقریباً اس میں زیادہ تر جو ہے نوے فیصد جو خواتین ہیں وہ اس مہم میں حصہ دیا وہ انہوں نے اور اس کے علاوہ آپ کو مزید یہ بتاتا چاہوں کہ نوے فیصد لیڈی ورکرز ہی کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود نہیں ہوتی وہاں پر جو ہے تقریباً دس فیصد جو ہے وہ رضاکار کام کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے ڈیلی ویجیس پہ وہ جو ہے ان کو پے کیا جاتا اس حوالے سے کچھ ٹیم بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک دن میں تقریباً کتنے ایک جو ہے وہ بچوں کو پوردیوں کے ڈروپس پلا دیتی ہیں اسلام علیکم کتنے ایک ڈروپس پلا لیتی ہیں ایک دن میں بھائی تقریباً دو سو بچوں کو ہم ڈیلی ڈروپس پلاتے ہیں اور وان سیونٹین ہمارے ہاؤس ہوتے ہیں جن کو ہم نے جا کر دیکھنا ہوتا ہے چاہے وہ زیرو گھار ہیں چاہے بچے ہیں یا نہیں ہیں ہم آٹھ بجے سے لے کر چار بجے تک ایسے سمجھے کہ ہم پہ بند ہیں یہ ہم نے اپنا حدف مکمل کر کے پھر ہم نے شام کو میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہوتی ہے اور تقریباً پانچ بجے ساڑھے پانچ چھے بجے تک ہم واپس گھروں کو آتے ہیں پھر آ کر اپنے بچے دیکھتے ہیں بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ایک مکمل طور پر ایک موٹو ہوتا ہے کہ صبح سے ہم نے اتنے بجے نکلنا ہے اور تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو جو گھر ہیں ان کو وزٹ کرنا ہوتا ہے اور اس وقت اگر میرے کیمرومن آپ کو مزید دکھائیں دکھائیں اگر کہ یہ ایک لیڈی ورکر ہیں جو ان چارج بھی ہیں جو کہ بائک پر موف کرتی ہیں اور گھر گھر جو ہے بائک کے اوپر ہی جا کر جو ہے یہ پولیو کے ڈواف پلاتی ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ ہاں جی اللہ کا شکر سچا یہ بتائیے گا تقریباً کتنے ایک جو یہ ٹیم ملتان میں موف کر رہی ہیں پولیو مہم کے سلسلے میں اور کچھ انفارمیشن دیجئے گا بتائیے گا ناظرین کو میں آپ کو اپنی یو سی کے حوالے سے انفارمیشن دیتی ہوں ہماری یو سی میں تقریباً سات ہزار سے چھوٹے بچے پانچ سال سے کام عمر سات ہزار بچے اور ان سات ہزار بچوں کو ہماری سترہ ٹیمیں جو ہے وہ جا کر گھر گھر یہ پولیو کی کترے پلا کر کور کرتی ہیں اور پولیو کی بیماری سے یعنی کہ ان بچوں کو بچاتی ہیں مجھے یہ بتائیے گا ٹوٹل کتنے ہزار بچوں کا یا لاکھ بچوں کا ایسٹیمیٹ ہے کہ آپ نے جو ہے ان پانچ دنوں میں بچوں کو ڈراؤس پلانے ہیں یہ تقریباً ہمارے ملتان کا سٹیٹس تو وہ لاکھوں میں جاتا ہے لیکن میں اپنی یو سی کا سٹیٹس آپ کو بتا رہی ہوں سات ہزار سے یعنی کہ سات ہزار کے قریب قریب بچے ہمارے اس یو سی میں ہیں جو ہماری سترہ ٹیمیں گھر گھر جا کر جائے رہے ہیں جو بالکل رابیہ کا کہنا ہے کہ سترہ ٹیمیں جو ہیں وہ موف کرتی ہیں اور سات ایک ہزار جو بچوں کا ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ان کو ڈراؤس پلائے جائیں گے اور اگر اوورال ملتان ڈیوین کی بات کی جائے بہت شکریہ مکرم خان آپ ملتان کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں یہاں پر اپڈیٹ کرے تھے یقیناً یہاں پر بھی ٹیمز